اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے اور حوپ مرزر میں ہوں گے میں رفی عاطف اور ہاں ویلکم کرتی ہوں رفی عاطف کچن میں جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج بھی سب سے بھرا سردیوں میں جو کام ہوتا ہے اخروڑ توانے کا وہ کام ہے آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں بہت ہی نہایت ہی اندہ انداز میں آسان حد دھوری کا استعمال کریں گے اوہ اوہ نو 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 حد دھوری نہیں کوئی کسی بھی اوزار کی ہمیں ضرورت نہیں ہم اخروڑ کو دھوریں گے بہت ہی آسان و الگ انداز میں سب سے پہلے تو ہم اخروڑ لے لیں گے اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے واش کیونکہ اس کے اوپر سکن کے اوپر کافی جرسٹ ہوتی ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھولیں اور اس کو اوپر سے صاف کر لیں ایک پین میں ہم لیں گے دو کپ پانی کا اور اس میں ہم ڈال دیں گے بھر کر ون کیبل سپون نمک کا اور جیسے ہی پانی ہو جائے گا بوائل اس میں ہم اپنے ڈال دیں گے اخروڑ بہت ہی کم ٹائم کے لیے ہم نے اس کو اخروڑ کو گرم پانی کے اندر رکھنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے جیسے ہی جوش آنے لگے گا اخروڑ کیا اوپر سے آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس کی جو رگیں ہیں وہ کھلنے لگیں گی اس کے جو جور ہیں وہ کھلنے لگیں گے ہلکے سے اب اس میں ہم فوراً سے بند کر دیں گے چولے کو نہایت ہی امدہ انداز میں اخروڑ توڑنے کا طریقہ دماغ کے لیے یہ انتہائی بچوں کے لیے مفید ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب کے اخروڑ کی اندر کی شکل ہی برین کی ہے تو یقیناً وہ برین کے لیے بہت اچھے ہیں اس کو سٹین کر لیں گے اب ہم نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے یقیناً بچے صرف اور صرف اخروڑ تو کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اس کو توڑنے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور وہ مائے بھی جو گھبراتی ہیں آج ان کا کام کر دیتے ہیں ہم آسان جیسے ہی اخروڑ ہو گئے ان کا پانی ہوشک ہو گیا آپ دیکھیں گے یہ کہ جیسے ہی تھوڑا سا پریس کریں گے اس کے جور اخروڑ کے اوپر سے کھلنے لگیں گے یہ آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں اشیاء اللہ سے یہ دیکھیں جی یہ اخروڑ توڑنا بہت ہی آسان یہ اخروڑ بہا نکال لیں گے یہ دیکھیں بس دو منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو بالکل نہیں بنانا اس کو زیادہ نہیں پکانا دو منٹ تک گرم پانی میں رکھنے سے اس کے جور کھل جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ آگی ہمارے پاس اخروڑ کی گری اکثر توڑتے توڑتے ہتھوری کے ساتھ کسی اوزار کے ساتھ بھی اخروڑ بیچ میں رہ جاتا ہے کبھی چھوری کا استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی کانٹے کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں پورا پورا اخروڑ ہمارے پاس باہر آرہا ہے پوری کی پوری گری ہے بھئی امدہ اس طرح سے اخروڑ توڑ کے بچوں کے لئے ایک جار بنا کر رکھ دیں اور صدیوں میں اس کا استعمال ضرور کریں ایک دفعہ پھر توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس کو پریس کیا ہلکا سا پریس کرنے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بلکل اخروڑ کے چھلکے اترنے لگ گئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہوگتے ہیں کاغذی اخروڑ ان کو توڑنا مشکل نہیں ہوتا میرے پاس تھے یہ دیسی اخروڑ جن کو توڑنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اب نہیں یہ دیکھیں جی یہ پوری کی پوری ایکول گری ہمارے پاس جی آگئی باہر اخروڑ تھوڑا کالا نکل آیا تھا میرا میں پوچھوں گی اخروڑ والے سے جا کے مجھے ایسا اخروڑ کیوں دیا ایک اور توڑتی چلوں آپ کے ساتھ ان دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹوں کی مدد سے اس کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اخروڑ ہمارا کھل گیا اس کو مزید ایک طرف سے پریس کریں گے تو پیچھے کی شیل بھی ہماری چکنا چور ہو گئی اور اب ہم اس میں سے نکال لیں گے اپنا اخروڑ اہاں امدہ سردیوں کی سوگات اخروڑ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ویسٹ کر دیں گے اس کی سکین ہوتی ہے اور یہ ایک سر سے نکال لیں گے بھئی امید کرتی ہوں یہ آپ کو میری ریمیڈی یا یہ میرا اخروڑ توڑنے کا طریقہ پسند آیا ہوگا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پر کنجوسی مت کیجئے گا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا اسی کے ساتھ جازہ چاہتی رفیاتیف کچن سے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا اللہ حافظ